آج پھر شہروز نے بیوی کے کہنے پر بڑھے باپ کو اتنا مارا کہ اس کے کلہے کی ہڈی ٹوٹ گئی اور پھر اسے گھر سے باہر پھینک دیا گیا کیونکہ شہروز کی بیوی جھوٹا الزام لگاتی تھی کہ اس کا باپ اسے گندی نظر سے دیکھتا ہے باپ کو نکالنے کے بعد شہروز کو فالس کا اٹیک ہو گیا اور یوں اس کے گھر سے رزق اٹھا لیا گیا اور اس کے بچے بوک سے بلکنے لگے شہروز کی بیوی اسے ریڑھی پر ڈال کر بھیک مانگ رہی تھی کہ اچانک ان کو سڑک پر اببہ نظر آیا جس کی جھولی پیسوں سے بھری ہوئی تھی شہروز اور اس کی بیوی قریب گئے انہوں نے اببہ کو ہاتھ لگایا تو اس کی روح کانپ گئی کیونکہ اببہ تو دو دن سے تیری حمد کیسے ہوئی میری بیوی پر بری نظر ڈالنے کی مجھے تو یہ سوچ سوچ کر ہی شرم آ رہی ہے کہ میں تجھ جیسے باپ کی اکلوتی اولاد ہوں کاش ماں کی جگہ تو ہی مر چکا ہوتا تو آج مجھے یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا شہروز غصے سے بھر کر بیلٹ سے اپنے ہی سگے باپ کو جانوروں کی طرح پیٹ رہا تھا شور شرابے کی آواز سن کر آس پڑوس فلی بھی اکٹھے ہونے لگے تھے بڑھا عارف بابا جو ابھی ابھی جائے نماز سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکلے تھے تو بیٹے نے انہیں گریبان سے پکڑ کر زمین پر گرایا تھا ان کے ہاتھ میں موجود تسبیح چھوٹ کر دور زمین پر جا گری تھی وہ بکھلائے ہوئے انداز میں ہاپتے ہوئے خود کو بیٹے سے چھڑواتے اور ایک ہی بات پوچھے جا رہے تھے کہ شہروز پتر کیا بات ہے میں نے کیا کیا ہے تو کیوں مجھے مار رہا ہے بیٹا میں تو تیرا باپ ہوں کچھ تو لحاظ کر ایسے کئی الفاظ بڑھا باپ بولے جا رہا تھا مگر شہروز پر تو جیسے بوت سوار تھا سامنے دروازے کے پاس کھڑی اس کی بیوی سینے پر ہاتھ باندھے اسے باغور دیکھ رہی تھی اس کے چہرے پر ایک سکون بھری مسکراہت تھی شہروز جب بابا کو مار مار کر تھک چکا تو ایک بار پھر زمین پر گرے ہوئے باپ کو اٹھایا اور حکارت بھرے لحظے میں بولا اب بابا بن کر اپنا یہ اچھا بننے کا ڈھونگ جانتا ہوں جتنا تو دیندار اور پنج وقتیں نمازی ہے میری پیٹ پیچھے میری بیوی کو غلط نظروں سے دیکھتا ہے کیا تجھے شرم نہ آئی اپنی بیٹی جیسی بہو پر گندی نظر ڈالتے ہوئے شہروز تو پھٹھی پڑا تھا بڑھے باپ نے جب بیٹے کے موں سے یہ سنا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی وہ تو گویا تڑپ ہی اٹھے تھے فوراں نفی میں سر ہلاتے ہوئے بکھلا کر کہنے لگے یہ جھوٹ ہے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا وہی دروازے پر کھڑی پڑوس کی عورتوں نے جب یہ ماجرہ سنا تو کانوں کو ہاتھ لگا کر رہ گئی عارف بابا کو آخر کون نہیں جانتا تھا پورا گاؤں ہی ان کا طرف دار تھا مہا مقیم لوگوں نے اپنی عمر کا ایک حصہ ان کے ساتھ گزارا تھا وہ ان کی عادات سے واقف تھے آج تک عارف بابا نے کبھی اپنی بیوی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہ کی تھی وہ انتہائی عزتدار اور نیک شخص تھے سب کی عزت کیا کرتے محلے کے لوگوں کو عارف بابا اپنے سگوں جیسا عزیز تھے مگر آج جو تحمد ان کے سگے بیٹے نے ان پر لگائی تھی وہ سن کر سب کے ہوش اٹ چکے تھے محلے کے چند لوگ آگے بڑھ کر بابا کے حق میں بولنے لگے تو شہر اوز نے فوراں انہیں چپ کروا کر یہ کہتے ہوئے وہاں سے رفو کر چکر کر دیا کہ یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے آپ لوگ اس میں دخل اندازی نہ کریں نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے مجمع ہٹ چکا تھا عارف بابا مارے صدمے کے کچھ بھی بول نہیں پا رہے تھے انہوں نے شکوا کی نا نظروں سے بہو کو دیکھا جو حکارت سے ان کو دیکھتے ہوئے گھر رہی تھی اور ان کا وجود کب کب آنے لگا تھا وہ کہنے لگے کہ بیٹا ساری عمر میں نے صرف اس محلے میں عزت ہی کمائی تھی اور آج تم نے وہ بھی ملیا میٹ کر دی تم نے میرے ساتھ زندگی کی پینتیس سال گزارے ہیں جبکہ تمہاری بیوی کو اس گھر میں آئے صرف پانچ سال ہوئے ہیں تم نے اس کی بات پر ایکین کر لیا اور میں جو تمہارا سگا باپ تھا جس نے تمہیں بچپن میں کبھی اپنی ماں سے بھی بدتمیزی سے بات نہ کرنے دی ہمیشہ نظر نیچی رکھ کر چلنے کی تلقین کی اسی پر تم یہ الزام لگائے بیٹھے ہو عارف بابا کے الفاظ میں اس قدر درد تھا کہ ایک پل کو شہروز جھر جھری لے کر رہ گیا اس کی گرفت باپ کے گریبان سے ڈھیلی ہونے لگی شاید وہ ششو بنج کا شکار ہو چکا تھا جب پیچھے کی کھڑی فرزانہ یہ منظر دیکھا اور معاملہ اپنے ہاتھ سے نکلتا ہوا دیکھا تو فوراں آگے بڑھی اور روتے ہوئے شوہر سے کہنے لگی بس یہی تو شہروز سے گلتی ہو گئی اتنے سالوں سے آپ نے اس کی آنکھوں پر یہ پٹی جو باندھ رکھی تھی آپ کی کہنے کا مقصد ہے کہ میں جھوٹ پول رہی ہوں کیا کوئی عورت اس حد تک بھی گر سکتی ہے جو اپنی ہی عزت داؤ پر لگا دے آخر مجھے کیا ملے گا یہ ایسا کر کے فرزانہ دھانے مار مار کر رونے لگی تھی چہروز کی نظر اس کے کپڑوں پر گئی جو جگہ جگہ سے نوچے جا چکے تھے برحال اس نے ایک بار پھر اپنے باپ کو مشتعل ہو کر اندھا دھند مارنا شروع کر دیا اور گھر سے باہر نکال دیا بڑھ باپ موں کے بل زمین پر گرا تھا ان کا وجود درد سے چور تھا یوں لگتا تھا جس جسم کی ایک ایک ہڈی ٹوٹ چکی ہو آنکھوں سے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے وہ زمین سے اٹھے اور اللہ اکبر کہتے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے وہ ہاں پر رہے تھے اسی پل محلے کے کئی گھروں سے گھرتے اور مرد باہر آئے اور بابا جی کو اپنی گھر لے جانے لگے مگر بابا نے ان کے ساتھ جانے سے منع کر دیا اور بولے کہ تم سب کا بہت بہت شکریہ مگر میں یہاں رکھ کر مزید اپنی بیستی نہیں کروا سکتا میری کردار پر ابھی میرا خدا گواہ ہے اتنا کہہ کر وہ بابا وہاں سے اٹھے اور لڑک کھڑاتے ہوئے ایک سمت کو چل دیے شہروز بیوی کو سینے سے لگا کر دولا سے دے رہا تھا جو روتے ہوئے شہر سے لپٹ کر رو عروادار سنا رہی تھی جبکہ اندر ہی اندر اس کا دل خوشی سے ناچ رہا تھا فرزانہ ایک آزاد خیال لڑکی تھی پڑھی لکھی تھی اور شہروز سے اس کی پسند کی شادی تھی وہ اور شہروز ایک یونیورسٹری میں ساتھ پڑھتے تھے وہاں ان کے اور بھی لڑکے لڑکیاں دوست تھے چادی کے بعد شہروز تو سبھی دوستوں سے کٹ کر رہ گیا تھا اور اپنا سارا دھیان نئی نوکری پر دے رہا تھا مگر فرزانہ ابھی بھی شہروز کے جانے کے بعد سارا سارا دن دوستوں کے ساتھ باتوں میں لگی رہتی عارف بابا نے پہلے تو دھیان نہ دیا مگر جب ایک روز شہروز کے لڑکے دوست شہروز کی غیر موجودگی میں گھر تک آئے تو عارف بابا انہیں گیسٹ روم میں بٹھانے لگے مگر تب ہی فرزانہ فوراں انہیں ٹوک کر ان لڑکوں کو اپنے بیڈ روم میں لے گئی عارف بابا کے لیے یہ بات حیران کن تھی آخر وہ ایک دیندار شخص تھے ان کی بے تکلفی اور باہر تک آتی ہنسی مزاک کی آوازیں سن کر وہ اندر ہی اندر کٹھنے لگے ان کے جانے کے بعد فرزانہ کو سمجھایا بھی کہ وہ نام حیرم ہیں اچھی بیٹیاں لڑکوں سے دوستیاں نہیں رکھتیں مگر فرزانہ نے اس بات کو آنا کا مسئلہ بنا لیا تھا وہ کہنے لگی کہ آپ میرے کردار پر شک کر رہی ہیں مجھے شہروز کی نظروں میں گرانا چاہتے ہیں عارف بابا کچھ کہتے فرزانہ پہلے ہی مطلب آخذ کر چکی تھی پھر کیا تھا اس نے تو جد سے سب کو گھر پر بلانا شروع کر دیا اور ان کے درمیان بیٹھ کر بے باقی سے باتیں کرنے لگی اس روز عارف بابا نے غصے سے بہو پر ہاتھ اٹھانے کی بھی کوشش کی تھی آخر کو یہ ان کا گھر تھا بھلا وہ غیر مردوں کا آنا آ جانا کیسے برداشت کر سکتے تھے کوئی پوچھتا تو کیا کہتے میری بہو کے دوست آئی ہیں فرزانہ نے تب ہی سسر سے بدلہ لینے کی ٹھان لی اور پھر یہ سارا ڈراما رچا دیا تھا سسر سے تو اب ان کی جان چھوٹ چکی تھی وہ دن اس کے لئے عید سے کم نہیں تھا شہروز چند روز پریشان رہا مگر باپ کو ڈھوڑنے کی کوشش نہ کی چند روز بعد وہ بھی اپنی مصروفیات میں مگن ہو چکا تھا چند روز یوں ہی پرسکون سے گزر گئے فرزانہ کی تو زندگی گویا جنت بن چکی تھی وہ شہروز کے جانے کے بعد یوں ہی دوستوں سے سارا سارا دن باتیں کیا کرتی اور اپنے چھوٹے بچوں پر بھی کچھ تھیان نہ دیا کرتی تھی ایک روز شہروز جب کام پر جانے لگا تو فرزانہ سے بولا میری طبیعت بہت بے چین سی لگ رہی ہے ایسے لگتا ہے دل کو کسی نے مٹھی میں جکڑ رکھا ہے شہروز سینے پر ہاتھ رکھے بول رہا تھا جب فرزانہ نے دیکھا تو فوراں اسے درد کی دوا دے کر بولی کہ جب آج کام سے واپس آؤ تو ڈاکٹر کی پاس سے ہوتے آنا تاکہ بیماری کی تشخیص ہو سکے شہروز کو تین چار دن سے یوں ہی مسلسل محسوس ہو رہا تھا وہ کام پر تو چلا گیا مگر اس کی طبیعت مزید بگڑتی چلی گئی ابھی اسے دفتر میں پہنچے ہوئے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ اسے چکر آئے اور وہ گیر پڑا اس کے ساتھ کام کرنے والے عملے نے اسے فوراں ہسپتال پہنچایا جہاں پر وہ کتنی دیر بے ہوشی کی حالت میں رہا فرزانہ جو اس وقت اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھی باتوں میں مشغول تھی جب اسے ہسپتال سے کال آئی تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی وہ سب کو وہیں چھوڑ کر فوراں ہسپتال پہنچی جہاں شہروز بے سدھ لیٹا تھا ڈاکٹر نے کہا کہ شہروز کو فالج کا اٹیک ہوا ہے یہ سن کر تو فرزانہ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی وہ شہروز کے گلے لگ کر پوٹ پوٹ کر رونے لگی بھلا وہ جوان جہان اسے کیسے فالج کا اٹیک ہو سکتا تھا وہ شہروز کو گھر تو لے آئیں دفتر والوں نے جن پیسے بھی اسے دیئے مگر وہ کتنی دن تک چلتے فرزانہ کو تو سب کچھ بھول گیا تھا وہ تو بس اب شہروز کے خدمت میں لگی رہتی اور اس کا خیال رکھتی اس بیماری کا کیا آنا تھا کہ ان سے تو رزق ہی چھین لیا گیا تھا گویا یہ سب کچھ بابا کے جانے کے بعد ہی سے شروع ہو چکا تھا ایک ہفتے کے اندر اندر ان کی زندگی کا نظام درہم برہم ہو چکا تھا فرزانہ نے تو ویسے بھی اس کی تنخواہ کی ساری کمائیوں ہی آیاشی میں اڑا دی تھی جبکہ اب تو شہروز کی نوکری بھی نہیں رہی تھی شہروز کچھ بولنا چاہتا مگر بول نہ پاتا وہ چلنے پھرنے سے بھی کاثر ہو چکا تھا دھیرے دھیرے گھر میں موجود تمام ترجمہ پونجی ختم ہوتی گئی اور پھر تنگ دستی نے ان کو گھیر لیا اب تو اتنے پیسے بھی نہ بچے تھے کہ بچوں کے لئے دودھ بھی خریدا جا سکے آہستہ آہستہ فرزانہ کی ساری رانائیاں ختم ہوتی چلی گئی اس نے اپنا زیور بیچ کے شہروز کے لئے دوائیاں اور بچوں کی ضروریات پوری کرنا شروع کر دی وہ اپنے دوستوں کے پاس مدد مانگنے کے لئے جاتی تو سب نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اسے دھتکار دیا اب تو کوئی اسے مو بھی نہ لگانا پسند کرتا تھا نہ ہی اب دوبارہ کو اس کے گھر کی جانب آیا تھا اس نے دھیرے دھیرے کر کے اپنا تمام تر زیور بیچ دیا حالات تنگ ہونے لگے تو نوکری کی تلاش میں نکل پڑی کیونکہ بچوں کا پیٹ تو پالنا ہی تھا اس نے کئی جگہ نوکری کے لئے اپلائی کیا مگر ہر کوئی تجربہ مانگتا تھا کسی نے بھی اس کو نوکری نہ دی اس نے محلے کے اسکول میں پڑھانا بھی شروع کر دیا مگر وہاں کے استاد نے جب اسے دیکھا تو اسے پوری نظروں سے گھڑنے لگا بار بار کوشش کرتا کہ وہ فرزانہ کو چھو سکے فرزانہ نے خود کو بچانے کی کوشش کی اور مجبوراں وہاں جا کر پڑھاتی رہی مگر وہ دس دن سے زیادہ ٹک نہ سکیں کیونکہ ایک روز چھوٹی کے بعد پرنسپل نے اسے اپنے آفیس میں بلایا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی عزت پر حملہ کرنے لگا مگر کسی نہ کسی طرح فرزانہ اپنی عزت بچا کر وہاں سے بھاگ نکلی تھی وہ روتے ہوئے بھاگ آئی تھی بے ساختہ اس کی نظروں کے سامنے سسر کا چہرہ آیا تھا جس پر اس نے الزام لگایا تھا کہ وہ اس کی عزت پر ہار ڈالنا چاہتا ہے وہ روتے ہوئے گھر آئی تھی شہروز اسے دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا مگر آخر کیسے پوچھتا کہ اسے کیا ہوا وہ کیوں رو رہی ہے کتنی دیر فرزانہ یوں ہی شہروز کے گلے لگ کر روتی رہی لیکن اسے بول کر کچھ بھی نہ بتایا اب تو نوبت یہاں تک آ چکی تھی بوک سے بلک رہے تھے اور بار بار ماں سے کھانا مانگ رہے تھے مگر فرزانہ انہیں کھانا کہاں سے لا کر دیتی اب تو اس کے پاس ایک آنا بھی موجود نہ تھا فرزانہ نے محلے والوں سے بھی مدد مانگنا چاہی ان کے سامنے گرگڑا کر ہاتھ جوڑ دیئے کہ خدارہ ہماری مدد کریں ہمارے گھر میں کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں بچا اور بچے بوک سے بلک رہے ہیں مگر سب نے انہیں ایک نظر ڈال کر گھر سے نکال دیا جو کچھ انہوں نے عارف بابا کے ساتھ کیا تھا اس کے بعد کسی کے دل میں بھی ان کے لئے رحم موجود نہ تھا کچھ لوگوں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا تھا کہ یہ سب تم لوگوں کیوں عارف بابا کی بد دعا لگی ہے تم لوگوں نے عارف بابا کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا تو تم لوگوں سے خدا نے رزق اٹھا دیا ہے بھولے بھولے معصووں بابا تم لوگوں کے لئے ہمیشہ دعا گو رہتے تھے ان جیسے نیک اور دیندار انسان ہر وقت دعا کرتے رہتے تھے کہ ان کے بچے سلامت رہیں مگر اب جب وہی گھر سے نکل گئے تو تنگ دستی تو آنی ہی تھی ابھی ابھی وقت ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر عارف بابا کو گھر لے آو شاید تم لوگوں کی پریشانیاں کا کچھ کام ہو سکے فرزانہ سوچ میں پڑ چکی تھی اور خالی ہاتھ واپس گھر آ گئی گھر آئی تو بوکے بچوں کا چہرہ دیکھ کر اس کا دل کٹنے لگا آخر کار وہ ایک نتیجے پر پہنچے وہ بستر پر لیٹے شہروز کے پاس جا کر کہنے لگی کہ شہروز مجھے نہ تو نکری مل رہی ہے اور نہ ہی کوئی رشتہ دار ہماری مدد کرنے کو تیار ہے اب جو کچھ کرنا ہے مجھے ہی کرنا ہے اب بچوں کا پیٹ پالنے کی خاطر اتنا تو مجھے کرنا ہی پڑے گا شہروز کچھ سمجھ نہیں سکا کہ آخر فرزانہ کے دماغ میں چل کیا رہا تھا اتنا بر برا وقت آ چکا تھا کہ فرزانہ نے اپنے شہر کو ایک پرانی سی ریڑی پر ڈالا اور اپنے ساتھ لے جا کر سرکو پر چلنے لگی اس روز اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے وہ خود کو ایک چادر میں لپیٹے ہوئے تھی لوگ اس سے ترہاں ترہاں کی نظروں سے گھر رہے تھے ان کی نظریں اسے اپنے وجود میں اترتی محسوس ہو رہی تھی ایسے لگتا تھا جیسے وہ نظریں اس کی روح کے آر پار جا رہی ہیں مگر وہ سر جھکائے آنسو پہنچتی ہوئی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے کھڑی تھی اس کے شہر کی حالت دیکھ کر کچھ لوگوں کو ترس آتا اور وہ اس کے ہاتھ پر دس رپیر رکھ دیا کرتے کچھ تو زبردستی اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش بھی کرتے آخر فرزانہ ایک جہمان اور خوبصورت لڑکی قسمت کی ماری تھی جو اس کا ہلیہ ایسا ہو چکا تھا آج اسے حساس ہوا تھا کہ مرد کی گندی نظر کیسی ہوتی ہے جب کوئی مرد اس کی میلی نگاہ سے ایک عورت کو دیکھتا ہے تو اس پر کیا بیٹھتی ہے اس کا سسر تو بے قصور نیک انسان تھا جس پر الزام لگا کر وہ اسے گھر سے نکلوا چکی تھی اتنی ہی اسے روز بھیک ملتی کہ وہ اپنا شہروز اور بچوں کا پیٹ پال سکے مگر کبھی کبار اسے فاقہ بھی کرنا پڑتا با مشکل تو اتنا ہی کھانا جڑ پاتا جو بچوں کا پیٹ بھر سکتا چند روز گزر گئے اب اسے شہر کو ساتھ لے جا کر بھیک مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی تھی وہ دونوں ہی احساس کمتری کا شکار تھی ان کی آنکھوں میں تو گویا آنسوں ہی سوک چکے تھے وہ بس ایک دفعہ اپنے سسر سے معافی مانگنا چاہتی تھی مگر نہ جانے وہ زندہ تھے بھی یا نہیں ایک روز شدید بارش تھی اور وہ بھی بارش میں بھیگ چکے تھے فرزانہ شہروز کو ریڑی پر ڈالے ہوئے لے کر ایک درخت کے نیچے آ کر کھڑی ہو گئی اور وہ بار بار شہروز کا چہرہ صاف کر رہی تھی ان دونوں کو تو آج کسی نے دس روپے بھی نہ دیئے تھے وہ دو روز سے بھوکے تھے اب بس یہی دعا کرتے تھے کہ انہیں آج پیسے مل جائیں تاکہ کم از کم لو کچھ کھا تو سکیں شہروز کی حالت تو دن بہ دن بگرتی چلی جا رہی تھی کبھی بے ہوش ہو جاتا تو اسے ہوش ہی نہ آتا آخر کو وہ بیمار شخص تھا دمائیاں بھی موجود نہ تھی جنہیں لے کر وہ صحتیاب ہو سکتا بارش رکی تو ایک بار پھر ریڑی چلاتی ہوئی فرزانہ سڑک پر آنکلی تاکہ کچھ بھیک مانگ سکے وہ چلتے ہوئے ابھی سڑک تک آئی تھی کہ اسے ایک شخص نظر آیا جس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا پیکٹ تھا یوں لگتا تھا جس جیسے ان میں ڈھیروں پیسوں موجود ہوں وہ شخص کافی امیر بھی لگ رہا تھا فرزانہ جلدی جلدی ریڑی چلاتی ہوئی اس شخص کے تک پہنچی اور فورا ہاتھ پھیلا کر بولی بابا خدا تمہارا بھلا کرے خدا تمہاری ہر دلی مراد پوری کرے تمہارے بال بچوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے میری مدد کرو میرا شوہر بیمار ہے اور میرے بچے گھر میں بھوکے ہیں ہم نے کئی روز سے کچھ نہیں کھایا اگر تم ہمیں کچھ دے سکو تو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی وہ ہاتھ پھیلائے روتے ہوئے اتنا کہہ رہی تھی کہ اس شخص نے پلٹ کر ان کی جانب دیکھا اس شخص کا چہرہ دیکھتے ہی فرزانہ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی وہیں شہروز کو بھی ایک دھچکہ سا لگا تھا انہیں تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ سامنے کڑا شخص کون تھا وہ شخص بھی انہیں بغور سر تا پیر دیکھنے کے بعد فورا ان کی جانب پلٹا اور بولا شہروز پتر تمہاری یہ حالت کیسے ہو گئی فرزانہ بیٹا یہ تم اس حالت میں گھر سے باہر کیا کر رہی ہو انہیں تو کچھ سوج ہی نہیں رہی تھی یہ وہ کیا کہے یہ دو عارف بابا تھے جو اپنے مخصوص انداز میں کھڑے تھے وہیں ان کا سفید کرتر شلوار اور سر پر سفید پگڑی ہاتھ میں وہی مخصوص تسبیح اور دوسرے ہاتھ میں پیسوں کا پیکٹ انہوں نے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ان کا باپ ہے وہ تو بلکل ایسی حالت میں تھے گویا خوش و خرم ہو انہیں تو کسی قسم کی تنگی گویا چوکر بھی نہیں گزری تھی عارف بابا انہیں ایک طرف لے گئے اور ان کی حالت دیکھ کر رونے لگے اور سارا ماجرہ پوچھنے لگے فرزانہ شرمندہ سی سر جھکائے سسر کو دیکھ کر رونے لگی تھی اور ان کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگی کیونکہ کتنے روز سے وہ انہیں تو تلاش کر رہی تھی ان پر جھوٹا الزام لگانے کے جو وجہ سے آج ان کی یہ حالت ہو چکی تھی انہوں نے اس طرح سے سسر کو ساری روادات سنائی تو عارف بابا کی آنکھوں میں آنس ہوا گئے وہ رونے لگے اور بولے کہ بیٹا میں تو میں نے تو تم لوگوں کو تصور میں بھی اب برا نہیں کہا بھلا میں بدعا کیسے دے سکتا تھا وہ لوگ فورا عارف بابا کے ساتھ گھر چلے آئے تو عارف بابا سے فرزانہ نے پوچھا کہ آخر آپ کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے عارف بابا بتانے لگے کہ میں جب اس گھر سے نکل کر باہر گیا تو کئی روز یوں ہی مسجد میں بیٹھ کر گزار دیئے ایک روز جب مسجد میں بھی کسی نے کھانے کو کچھ نہ دیا تو میں باہر درخت سے پھل توڑنے کے لئے گیا میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہ تھا سوائی مسجد کے میری دن رات عبادت میں گزر رہی تھی میں مسجد سے باہر نکلا تو مجھے ایک شخص مل گیا میرے بچپن کے دوست کا بیٹا جو کتنے عرصے سے مجھے ہی ڈھونڈ رہا تھا دراصل میرے دوست کو مدد درکار تھی اسے لاکھوں روپیہ کی ضرورت تھی اس وقت ایک لاکھ روپیہ بھی کروڑ کے برابر ہوا کرتا تھا میں نے اپنی وراثت میں ملی زمینی بیش کر اپنے دوست کی مدد کی تھی اس کے بعد اس کا کاروبار ٹھیک ہو گیا اور وہ وہاں سے دوسرے ملک چلا گیا مگر آج وہ اپنے حسان کا بدلہ چکانا چاہتا تھا جب اس کے بیٹے نے مجھے دیکھا تو فوراں اپنے ساتھ گھر لے گیا اور کہنے لگا کہ آج ہم جس مقام پر ہیں صرف اور صرف آپ کی وجہ سے ہیں اس کے بعد انہوں نے مجھے کئی روز تک اپنے گھر میں رکھا اور بلکل یوں خیال رکھا گویا میں ان کا سگا ہوں انہوں نے میرے آرام کا خیال رکھا مجھے ان کے ہاں زیادہ دن رہنا اچھا نہ لگا تو جب میں ان کے گھر سے نکلنے لگا تو میرے دوست نے مجھے شکریہ کے طور پر ایک کروڑ روپیہ انام دے دیا اس کا کہنا تھا کہ یہ تمہارے حسان کا تھوڑا بہت بدلہ ہے اور میں پیسے لے کر کھڑا یہی سوچ رہا تھا کہ ان پیسوں کا کیا فائدہ جب میرے بچے ہی میرے ساتھ نہیں شہروز اور فرزانہ نے جب یہ سنا تو ان کے سر شرم سے جھگ گئے تھے وہ ہاتھ جوڑ کر اپنے باپ سے معافی مانگنے لگے فرزانہ ان کے قدمے میں گر گئی تھی اور پھر ساری سچائی ان سے انہوں نے شہروز کو بھی بتا دی شہروز کو غصہ آیا تھا وہ منا رہا تھا مگر کچھ بھی بول نہیں رہا سکستا تھا عارف بابا نے سچے دل سے بیٹے اور بہو کو معاف کر دیا اور پھر ان پیسوں سے اپنے بیٹے کا علاز کروایا کچھ عرصے میں شہروز دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا فرزانہ بھی کافی بدل چکے تھی البتہ شہروز نے ٹھیک ہو کر باپ کے قدمے میں گر کر معافی ضرور مانگی تھی گھر میں خوشیاں اور ان کے لوٹ آئیں تھی ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے اگر والدین کا سایہ سروں پر سلامت رہے تو مشکل میں بھی انسان کی ہمت نہیں ٹوٹی مہترم ناظرین اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک کرز سے مرض سے بری آفات سے بری بلاؤں سے نجات اتا کر یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد اتا کر جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار اتا کر جو بے گھر ہیں ان کو گھر اتا کر یا اللہ پاک قبر کی سختی سے بچا قبر کے عذاب سے بچا اور جہنم کی آگ سے بچا اللہ پاک ہمارے قبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما ہمیں پانچ وقت کا نمازی اور ماں باپ کا فرما بردار بنا آمین سمہ آمین معزز ناظرین کومیٹ باکس میں اللہ کے ان انانویں ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں